سلام علیکم آپ دیکھیں سپورٹس ویکس اور میں ہوں عمزہ شفیق تنازرین پاکستان ورسیز بنگلہ دیش آئی سی سی ٹیسٹ چیمپینشپ کے والے سے جو میسیز چل رہے ہیں راوپنڈی میں آج دوسرا روز تھا پاکستان ورسیز بنگلہ دیش کا جس میں پاکستان نے چار سو اور تالیس رنز بنا کر چھے وکٹو کے نقصان پر انکس جو ہے وہ ڈکلیئر کر دی اور اس وقت بنگلہ دیش کی بیٹنگ جو ہے وہ جاری اور آٹھ رنز بن چکے اس وقت آخری کچھ عوض جو ہے وہ بنگلہ دیشی بیٹرز کو دینے کا فیصلہ کیا گیا کپتان شان مسعود کی جانب سے لیکن آج کا دن جو ہے وہ پاکستانی بیٹرز کے نام رات جس طرح سے کل ہم نے سٹارٹ میں سٹرگل کیا اور اس کے بعد سائم ایوب اور ساؤڈ شکیل نے سارا دیا اور ساؤڈ شکیل تو کیا مرد مجاہد کہیں مرد میدان کہیں انہوں نے محمد غزوان کے ساتھ مل کے کیا شراخداری قائم کی دونوں نے سینچری سکور کی آنفورچنیٹلی اگر بات کی جائے اس کی ساؤڈ شکیل کی تو وہ ایک سو پچاس رنز نہیں بنا سکے ایک سو اکتالیس پر آٹ ہو گئے لیکن آن دی آدھر ہیں محمد غزوان جو ہے وہ ڈٹے رہے ہیں جناب ایک سو اکتر رنز کیننگ کے لیے گیارہ چوکے ہیں اس میں تین چکے ہیں بات کریں گی جی وکٹ جیس طرح سے یوزیلی بیہیو کرتا ہے پینڈی کا پہلے دن تو ہمیں لگا کہ کریٹر جو ہیں جو واپس لائے گئے ہیں ایک نئے لائے گئے ہیں انہوں نے تبدیلی کی لیکن آج کے روز ایسا لگا کہ شاید یہ وہ ہی وکٹ ہے فلیٹ وکٹ جیسے پٹا وکٹ گا جاتا ہے بلکل ایسا ہوگا یا نہیں یا بنگلہ دیشی بولرز کے پاس اس طرح کی ویرییشن نہیں ہے کیونکہ ان کے جو ایک نئے بولر تھے رانہ انہوں نے نکال 149 KPS بال تو کر دیا لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جناب وکٹ کوئی نہیں ملی ویرییشن ان کے پاس کوئی نہیں ما سوائے پیس کے فورمڈ کیپٹن سلمان بٹ سب بھی مرسل سٹوڈیوز میں موجود ہوں گے اور ابھی ہمیں جوائن کیا سٹوڈیوز میں راجہ اصحر صاحب ایکس ٹیسٹ پرگیٹر رہے ہیں جو دومیسٹک میں کیلے فرس کلاس راج صاحب ویلکم دیشوہ اسلام بہت شکریہ جو باتیں کی شروع میں وہ لگ رہا ہے کہ سب کچھ ویسے ہی ہو رہا ہے یا ہونا تھا آپ کو پہلے سے بتا تھا جو انٹی سپیٹ اپنے خاص طور پر وکٹ کی آپ نے بات کی اچھا اس میں وکٹ جو نے اس پر کافی ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے پی سی بی کی لیول پر بھی انہیں ٹھیک لوگ ہیں ان میں جیالوجس بھی ہیں میٹیالوجس بھی ہیں آٹیک کلچرس بھی ہیں اچھا اب یہ جو وکٹ جس پر سینکھروں لنز بن گئے تھے پر تو ایسی سی نے بھی کہا تھا کہ ہم دیکھ لیں گے ان کو دی میریٹ پوائنٹ مل گیا تھا لیکن بعد میں باپس لے لیا گیا تھا پی ایر شپ ہوئی ہو گیا وہ ایسے مجھے لگتا ہے وہ بڑا حاش تھا ایسی بات نہیں تھی لیکن رمیز زاجہ صاحب جس وقت چیئرمنٹ تھے انہوں کا یہ بیان تھا کہ ہم نے نلیف آئے کرنا تھا وہ جو افیکٹیفنس ہے وہ جو کلننگ سکٹ ہے انگلینڈ کے بولرز کی اس کو ہم نے کسی حد تک کنٹرول کرنا تھا ہم نے کر لی یہ کوئی کامیابی میرے خواہ میں نہیں تھا اگر ہم بات کریں اس ٹیسٹ میچ کی تو واقعی ابھی تک جو کرکٹ ہوئی ہے وہ بڑی اپزوارنگ تھی اور اس کو دیکھ کر اچھا لگ رہتا ہے میں خود چاہتا تھا کہ وہاں بیٹھ کے تماشائی کی حصیت سے وہ میچ دیکھوں اور جو ایک خوشائن بات ہے وہ جو آپ شروع میں کہہ رہے تھے اب کوئی ایک اکڑ والا یا دو اکڑ والا کسی نمائن میں کہے گے بہت بڑا جنگیردار ہوگا تو اب تین سوک والا فرس کاس بہت بڑا بیٹسمن ہوگا تو وہ بڑے بیٹسمن ہے اس میں کوئی شک نہیں انہوں نے جب شروع میں بگاڑ پیدا ہوا تھا تو he played a good 50 اب اس ٹیسٹ میچ میں جو لوہ اور میڈل آرڈر ہیں جن لوگوں نے رنز بنائے ہیں جس کا آپ بھی آپ نے ذکر بھی کیا آپ نے بالکل درست کا اور وہ یہ ایسے بیٹس ہیں جن کی فرس کاس میں ایک ریپوٹیشن ہے ایک ایک ایکشپیرینس ہے اگر میں یہ دیکھ رہا تھا اگر آپ بات کر لیں شروع میں رزوان کو آپ آرٹیکولیٹ کر لیں 171 ان کی اچھی خاصی فرس کاس میں پرفارمنس ہے 74 رہا در 171 جنہوں نے رنز کیے ان کا فرس کاس میں ایک ٹریک ریکارڈ ہے ٹرکیٹرون نے کھیلی ہوئی ہے اور اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں اگرچہ ہمارے کپتان جو سابق کپتان ہے بابر آزم جس طریقے سے وہ بھرے طریقے سے آٹ ہوئے ڈاؤن تا لیگ سائیڈ مجھے لگتا ہے بس وہ ایک حادثہ تا گزر گیا اس میں اب جو بیٹسمنوں نے اپنے آپ کو اپلائی کیا اس میں ٹیسٹ ککٹ میں پیشنز چیز دکھاتی ہے وہ پیشنز ہوتی ہے اور یہ بڑی سبر آزمار مشکل چیز ہوتی ہے اس میں جو لوگ جو اس میں ایکسل کر جاتے ہیں وہ پھر بڑے بڑے بیٹسمن ہوتے ہیں وہ ہر قسم کی کرکٹ میں اچھا کھیلنے کی سرائیت رکھتے ہیں وہ لہتا بات ہے کہ اس میں سٹرائک ٹی ٹویٹی والا نہیں ہوتا دوسرا ہوتا ہے آپ کو جھکنا پڑتا ہے نیچے جانا پڑتا ہے پھر اسٹیبلش کرنا پڑتا ہے تو میرے خیال میں جو کچھ یہ ٹی ٹی ٹریکٹ میں ہم نے دیکھا ہے that was very absorbing گو کہ بنگلہ دیش ایک بڑی ٹیم ہے انہوں نے کافی کرکٹ کھیل لی ہوئی ہے اور ان کے رائیڈل پر کچھ کامیابیم ہی ہیں تاہم ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ہاتھوں میں صحیح ہاتھ پڑا نہیں ہے پاکستان کے بولنگ کا آپ نے ذکر کیا میں دیکھ رہا تھا کہ شروع میں جب دینڈ ڈال گیا سولہ پہ تین آؤٹ ہو گئے اس کے بعد بنگلہ دیش کو اس کو capitalize کرنا چاہیے جو ہم ذکر کر رہے تھے ان کے پاس spinل ان کی strength ہے مجھے تو شکیم بول حسن کتنا تریئر بہ ان کا نظر نہیں آئے کہ ان کو spin کر رہے ہو چلیل spin بھی نہ کریں اور باہر جو خبے ہوتے ہیں ان کی سی نہیں گیندیں یہ جو کسی دیکھے باہر بھی نکالتے ہیں اس میں اتنی نپ ہوتی ہے کہ بیٹسمن کے لیے پریشانیاں ہو جاتی ہیں فاسٹو میں ہمارے جو سابق کپتان ہیں بابر آزم وہ خبے کے گینس ورنیبل ہیں کسی حد تک تو یہ سائز جو کچھ صورتحال ہوئی ہے میں کہا میں ایک آرڈنگ ٹو دی نورم سے ٹیسٹ ریکٹ ہوئی ہے اور بڑا اچھا لگا سب کچھ دیکھ رہی ہوپ کے ظاہر ہے کہ یہ ٹیسٹ بیٹس جو ہے اس کا نتیجہ ہونے کے لیے جا رہا ہے لیکن یہ چار فاس بولر کی بیٹری ہے اب مجھے بتائیں چار فاس بولر وہ تو لیتا بات ہے کہ آپ کا چل گیا اور انہوں نے بڑے بڑے سکور کر دی ہے سینچیہ سکور کر دی لیکن اب اس میں ہے کہ ان فاس بولروں کے اس وکٹ کے اوپر اگر جیسے آپ نے کہہ دیا ہے اچھے وکٹ جو اپنی ساخت بدلتی رہتی ہے شروع میں کچھ محسر تھا کچھ بارش تھی اور کچھ ایسا ہو گیا فریش تھی وکٹ اور اس میں کچھ گینج دل ہو گیا اب یہ بھی ہوسرا تھا انہوں کا بھی گینج جیسے آپ کہہ دے پھٹے پہ لگے میڈل آنہ بیٹ لگے اور یہ ان کے دیکھیں چھٹے ساتھ میں تک اسٹیبلش بیٹس من ہیں لیٹن ڈاس کی آپ میں سال لے لیں یہ اور راونڈر شکیب الحسن ان کی ایک ریپوٹیشن ہے لمبیننگ کھیلنے کی ستر اسی نبیرنس بنا سکتے ہیں اور یہ کوئی اتنا فرمینڈیبل ٹوٹل نہیں ہے گو کہ میں رہا ہے انڈر دی سرکم سانس وی آر پلینگ کافی کچھ ہو چکا ہے اور لیٹس ہوپ کہ اب اس ٹیسٹ میچ کی میں چاہتا ہوں کہ اس کو ٹیسٹ میچ کی طرح ہونا چاہیے اور اس میں اگر ہمیں دو ٹیسٹ میچ کھیلی لیا ان کے خلاف تو پھر ان دونوں میں ہمیں اچھا ٹائٹنر بھی ملنا چاہیے اور ہمارے بیٹس کو بیٹنگ ہمارا ہیسٹوریکلی بڑا کمزور ایک شو با رہا ہے تو اس میں اب ظاہرہ کے پاکستان کو ایکشپیرینس ہونا چاہیے پاکستان کے بیٹس میں لوگ کی کمزوریاں پتہ لگنی چاہیے کیونکہ آگے آپ نے پھر انگلینڈ اور پھر ساؤت آف رکے جیسی ٹیموں کے خلاف ٹیسٹ میچ کیلنے ہیں اگر آپ نے اس سے سبق نہ سیکھا اور آپ کو نیک میں نہ لے کر آئے تو پھر آگے مشکل ہوگی کیونکہ آپ نے شروع میں کہا کہ ٹیسٹ ٹیمپینشپ ہے یہ ٹیسٹ ٹیمپینشپ میں مجھے در ہی لگ رہا کہ آپ اوپر جائیں گے اس کے دو ریزنز ہیں بنگلدرس سے آپ جیت گئے کونڈل جیت گئے چلیں مال لیے تھوڑی دیر کے لیے کیا آپ کو کامجابی ہوگی پھر آپ کیا کریں گے انگلینڈ کے خلاف ان سے کاؤنٹر کا ہے وہ ٹیم اوپر آ رہی ہے میں ڈسکس کروں گا کیونکہ پاکستان کے چانسز کیا اور کتنے میچز پاکستان نے جیتنے ہیں اس کے بعد ہی آپ فائنل تک رسائی اصل کریں گے اور یہ سفر آسان نہیں ہے خاصہ مشکل ہے آپ میں پنڈی میں میچز بھی ڈیفنیٹلی کھیلے ہوں گے کمنٹری کے فرائز بھی سر انجام دیوں گے آپ نے وہ وکٹ کو بغاور اس کا مشاہدہ بھی ہی ہوگا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وہی روایتی پنڈی کا وکٹ ہے جو ہمیشہ سے رہا ہے کیونکہ سلمان بیٹ ساب سے بات ہو رہی تھی انہوں نے کہا کہ پنڈی کا وکٹ بہت اچھا وکٹ ہے اس کو جس طرح سے بنائیں گے اس طرح سے بہیو کرے گا جس سیریز کی بار بار بات کی جاتی ہے وہ وکٹ بنائے ہی اس طرح کا تھا اس طرح سے اس نے بہیو اس طرح سے کیا ایک بریک لیتے جی بریک کے بعد واپس آتے ہیں سلمان باٹ جوائن کر چکے ہوں گے ان کا بھی کمنٹ لیتے ہیں کہ یہ جو صورتحال وکٹ اب جس طرح سے بہیو کر رہا ہے آئے یہ وہی وکٹ ہے سٹیوی لس ویلکم بیک جی بات ہوئی پاکستان ورسیز بنگلہ دیش ٹیسٹ میچ کی جس میں اس وقت سترہ رنز بنا لیے گئے ہیں پاکستان نیپ بنگلہ دیش کی ٹیم پی جانب سے چار سو اور تالیس رنز بنا کر وکٹو کرنگسان پر ایننگز ڈیکلیئر کر دی کپتان شان مسود نے سلمان باٹ سب نے مجھوئن کر لیا اسلام علیکم باٹ سب وعلیکم السلام پر وہ یہ کنفرم نہیں تھا مجھے کہ بیٹھنگ سائٹ کے لیے کرے گا یا والنگ کے لیے کرے گا دیکھیں کیونکہ ہم نے پچھ کے اوپر جا کر نہیں دیکھا کچھ پچھز ہوتے ہیں جن میں مویسٹر ہوتا ہے اور اگر پہلے آپ باری لیں تو وہ مویسٹر ہوتی ہے اور جیسے جیسے پچھ ہارٹ ہوتا جاتا ہے مویسٹر کی وجہ سے وہ رہتے ہیں اور ان کی وجہ سے پھر آف تا پچھ ڈیوییشن ہوتی ہے لیکن ابھی تک